پاکستان میں موجود قرآن کا پہاڑ جہاں کروڑوں قرآن محفوظ ہیں اس پہاڑ میں کون سا اہم راز دفن ہے جانئے اس سوالے سے وہ معلومات جو کسی کو نہیں معلوم جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک ہزاروں نئی دریافت دیکھنے میں آ چکے ہیں مصر کے شہر مصر کی مثال سب کی سامنے ہے جہاں سارے قدیمہ کے دور کی قدیم نشانی آج بھی دفن ہیں جن کے بارے میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ایسا ہی معاملہ دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے اور پاکستان میں بھی ایک ایسی قدیم دریافت سامنے آئی ہے جت کی دلچسپ معلومات ہم آپ کو دیں گے کوئٹا کے نواہی چلتن پہار میں دو بھائیوں نے انیس سو بانوے میں ایک غار جبل نور القرآن میں قرآن کے پھٹے پرانے افراق اور نسخیں محفوظ کرنا شروع کیے اور آج یہاں پر تقریباً بیس لاکھ قرآن کے ایسے نسخیں موجود ہیں جبل نور القرآن سو سے زائد چھوٹے بڑے غاروں پر مشتمل ہے اور یہ ایک میوزیم کی ایسیت اختیار کر گیا ہے جہاں لوگ سیاحت کے لعبہ عبادات کے لیے تشریف لاتے ہیں قرآن شریف کے شہید نسخوں کا مدفن کوئٹا کا جبل نور کروڑوں شہید نسخیں جبل نور کی سرنگوں میں دفن ہے شہید نسخوں کی تدفین کے لیے نئی سرنگوں کی تعمیر کا کام بھی جاری ہے مرتانوین شریعت ادارے بی بی سی کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان کے صوبے بلوچتان کے دارول حکومت کوئٹا کے نواہ میں جبل نور نامی ایک پہاڑی موجود ہے جسے قرآن شریف کے شہید نسخوں کا مدفن بھی کہا جاتا ہے اس پہاڑی کی سرنگوں میں قرآن پاک کے شہید نسخوں کی تدفین کی گئی ہے جبکہ قرآن شریف کے شہید نسخوں کی مزید آمد کے ساتھ ساتھ نئی سرنگوں کی دائی کا کام اب تک جاری ہے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے جبل نور القرآن کی سرورہ عبدالرشید لہیڈی نے بتایا کہ ان کے بھائی نے قرآن شریف کے شہید نسخوں کو محفوظ بنانے کے لئے کام شروع کیا اور وہ قرآن شریف کے شہید نسخوں کو جمع کر کے ان کی محفوظ طریقے سے تدفین کرنے لگے اس کام میں پھر ان کے دوست بھی شامیل ہو گئے اور بعد میں پھر ہم نے اس کام کے لئے جبل نور کی پہاڑی آسل کر لی اور سرنگیں منا کر قرآن شریف کے شہید نسخوں کو محفوظ بنانے کا کام شروع کیا عبدالرشید لہیڈی کے مطابق یہاں روزانہ پاکستان بھر تھے قرآن شریف کے شہید نسخیں جمع کر کے لائے جاتے ہیں اور پھر ان کا جائزہ لینے کے بعد جو نسخیں بہتر حالات میں ہوتے ہیں ان کو ریپیئر کر دیا جاتا ہے جبکہ زیادہ وہ سیدھا نسخوں کو جبل نور پہاڑی میں تعمیر کی گئی سرنگوں میں محفوظ کر دیا جاتا ہے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں